بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو تحصیل دار نائے تحصیل دار اور سب اسپیکٹر کے لیے حاصل جو انگلیش کا پوزشن ہے وہ کور کرانے کوشش کر رہا ہوں اس کے ہمارے تقریباً دو لیکچر ہو چکے ہیں اور آج کا ہمارا لیکچر نمبر تھری ہے اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ایک سٹریڈی جی تھی کہ میں آپ کو اس 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 طرح چلاوں گا اور میں آپ کو سارا سلیبس within 20 to 30 days میں آپ کو سارا سلیبس ہو جائے گا کیونکہ time بہت تھوڑا ہے اور اس time کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے چیروں کو تھوڑا slightly لینا ہے اور quickly لینا ہے تاکہ چیزیں ہمارے promptly جو ہے نا time پہ مکمل ہو جائیں تو آج میں آپ کو tense پڑھانے جا رہا ہوں tense کیوں پڑھانے جا رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کیونکہ tense english کی بنیاد ہے اگر آپ کی basic چیزیں clear نہیں ہوں گی اگر آپ کی concept clear نہیں ہوں گی english کے لیے حاصل tenses کے لیے حاصل تو آپ نا تو activeize کر سکتے ہیں نا پیسے وائز کر سکتے ہیں اور نا direct direct کر سکتے ہیں نا آپ کسی کوئی correction کر سکتے ہیں لہذا tense کا بہت بڑا role ہے اگر آپ انگلیش پہ command حصل کرنا چاہتے ہیں تو tenses پہ command حصل کریں تو tenses میں آپ کو یہ میں نے آپ کو پہلا lecture جو ہے وہ یہاں پہ board پہ deliver کیا ہوا ہے present simple tense ہے یہ اس میں میں نے کوئی چیز miss نہیں کی ہوئی میں نے ہر aspect کو اس lecture کے اندر بیان کیا ہوا ہے اور دیکھیں اس کا جو مطلب ہوتا ہے present simple tense یا present اسے indefinite tense بھی کہتے ہیں فیرحال مطلے کی شروع کیونکہ ایزا پاکستانی جب تک ہم کسی بھی sentence کو اردو میں نہیں سوچتے ہمیں اس کی انگلیش میں اس کو translate کرنے کی قابل نہیں ہوتے اگر ہم ایسے اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو grammatical error ہو جاتی ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری grammatical errors جو ہے نا کم ہوں تو ہم کیا کریں ہم اردو میں فکرے کو سوچیں اور اس کو انگلیش میں translate کرنے کی کوشش کرنے اس طرح grammatical errors نہیں ہوں گی دیکھیں ہمارا جو پہلا tensor میں یہاں سے لے رہا ہوں اس کی جو نشانی ہے وہ ہے تا ہے تی ہے تے ہیں وغیرہ وغیرہ مثلا وہ کھانا کھاتا ہے وہ نہاتا ہے وہ اٹھتا ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے اب دیکھو اب جو بھی آپ فکرہ دیکھیں جس کے اعتمہ تا آتا ہو آپ اس کو پریزنٹ indefinite یا پریزنٹ سمپل ٹینس کے لیے آپ اس کو ٹرانسٹرٹ کریں یہاں پہ میں نے سٹریکچر دیا آیا آپ کو سٹریکچر فار افرمیٹیو سنٹنس یا پاوزٹیو سنٹنس اب دیکھیں سبجیکٹ کو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے پھر آپ نے فرسٹ فارم آف ورگ کو لکھنا ہے پھر آپ نے ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے اس کے بعد جیسے میں ایک سکلا لکھتا ہوں یہاں پہ ہی گوز ٹو سکول یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے اب اس میں جو ہی ہے یہ ایک سبجیکٹ ہے اور یہ برب ہے گوز سکول جو ہے یہ ایس ایک سبجیکٹ ہے ان تین چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے means کہ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے کسی بھی سنٹینس میں کوئی بھی ٹینس ہو پھر آپ نے برب لکھنا ہوتا ہے پھر آپ نے اوپ جیکٹ لکھنا ہوتا ہے س بیو یہ اس کا فرمولہ ہے آپ نے یہ زہر میں رکھنا ہے اب دیکھیں میں نے یہاں ایک سنٹینس لکھا ہے اسی ایک سنٹینس کی تو آپ کو انشاءاللہ پورا ٹینس ہمجھ آ جائے گا امیر غریبوں کی کو حکارت سے دیکھتے ہیں امیر اب دیکھو امیر کیا ہے امیر رج یہ کیا ہے امیر کیا ہے سبجیکٹ ہے اور اس میں غریب جو ہیں وہ اوبجیکٹ ہیں اور حکارت سے دیکھنا یہ برب اب ہم نے اس کے قارنگ کس طرح میں نے بتایا ہے سبجیکٹ اب دیکھیں سبجیکٹ کیا ہے امیر یہ سبجیکٹ ہے اب look down upon look down upon حکارت سے دیکھنا کس کو غریبوں کو یہاں پہ یہاں پہ یہ اس طرح کے سنٹینس پوچھے جاتے ہیں وہاں پہ وہاں کو یہاں بھی یہاں وہ کہے گا کہ آپ بتائیں کون سر سنٹینس یہ وہ ٹھیک ہے تو دیکھیں دیر ریج اس کی پوری فیملی کو زہر کرتا ہے امیروں کی اور دیر پور کیوں ہے وہ پورے غریبوں کی فیملی کو شو کرتا ہے دیکھتا ہے اب دیکھو میں پاس ٹھیک آپ بتایا ہے یہ ریچ لک اب دیکھو دیر ریچ کیا ہے جب ہے پلورل ہے کیونکہ وہ پوری فیملی کو شو کر رہا ہے اب لک ڈاؤن یہاں پہ لک میں نہیں لگا ہے اس یا اس کا اضافہ میں نہیں کیا پور امیر اب میں نیگیٹیو سنٹنس آپ کے بارے بتاتا ہوں امیر غریبوں کو حکارت سے نہیں دیکھتے ہیں اب نہیں آگیا یہ نیگیٹیو سنٹنس ہے ہم نے نیگیٹیو سنٹنس کا جو سٹیکچر بنائی ہے سب سے پہلے آپ سنڈیک لکھنا ہے پھر آپ نے دو نار یا ڈاز نار لکھنا ہے آپ نے یہ میں آپ بتاؤں گا کہ دو اور دس کہا پھر لکھیں گے فرس فارم آف ور آپ نے لگانی ہے اس کے بعد آپ نیگیٹ لکھنا ہے اب دیکھیں امیر غریبوں کو حکارت سے نہیں دیکھتے ہیں دی رچ اب یہاں پہ میں نے خود غلطی کی ہوئے جان کہ آپ غلطی نہ رچ دو نہ آئے گا یہاں پہ یہ آپ نے دس سے آوائی کرنا ہے دو نہ لک ڈاؤن اپا ڈی پور اب آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی دی رچ لکھنا ہے اور دی پور لکھنا ہے اب interrogative sentence کیا امیر غریبو کو حکارت سے دیکھتے ہیں کیا اب اس کا structure ہے دو یہ پہلا لگانا ہے اس کے بعد آپ نے subject لکھنا ہے subject کے بعد آپ نے first form of verb لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے object لکھنا ہے اب دیکھو میرے یہاں پہ اس sentence کو english میں translate کیا ہوا ہے کیا امیر غریبو کو حکارت سے دیکھتے ہیں کیا do میں لگا دیا do لگا دیا اس کے بعد subject ہے subject کیا ہے میرے یہاں پہ ڈی ریج لگا دی ہے اب reach کے بعد ہم نے verb لگانا ہے اب دیکھو first form of verb looked on upon یہ کیا ہے ایک محابرہ بھی ہے اور یہ verb ہے the words اب آگے ہے interrogative plus negative اب اس کا structure وہ کیا ہے do your does لگانا ہے do your does کے بعد subject لگانا ہے subject کے بعد آپ نے not لگانا ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیونکہ کیا امیر غریب مخ حقارت سے نہیں دیکھتے ہیں do dirich not آپ نے subject کے فورا بعد not لگانا ہے آپ نے یہ لگانا ہے اس کی غلطی آپ نے نہیں کرنی look down upon dhi و ام دیکھو ہم میں نے object لگا according to اب دیکھیں do not لگا یا اس کے بعد میں لگا not لگا not کے بعد میں verb لگائی first form of word اس کے بعد object لگا 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 اب w family ہوتی ہے when where which ہر sentence میں expected use کرنا ہے اب یہ سڑک کہاں جاتی ہے تا ہیتھیں وغیرہ جاتی ہے اب کہاں کے english where where کے فورا بات کیونکہ sentence کو follow کرنا ہے آپ روڈ کیا ہے روڈ ایک singular ہے singular کے ساتھ کیا لگتا ہے does لگتا ہے where does this road lead to اب جو چیز وہ آپ سے demand کرے گا sentence میں وہ sentence دے گا ایک mistake دے گا آپ نے جو sentence choose کرنا ہوگا یہاں پہ وہ where does اس نے لگا روڈ اب where does this road leads to اب تم سکول کب جاتے ہو تم سکول کب جاتے ہو اس کا ہم جب translation کریں گے میں نے آپ بتایا کہ سب go to school اب when do you you کے ساتھ میں لگانا you کے ساتھ میں do i کے ساتھ میں لگانا ہے میں do لگانا ہے اب یہاں بھی میں یہ چیز mention کی ہوئی ہی آئی کے ساتھ و کے ساتھ you کے ساتھ they کے ساتھ the cattle the sheep ان کے ساتھ میں لگانا ہے ان کے ساتھ میں لگانا اگر negative sentence ہوگا یا یا interrogative sentences ہوگا یا plural ہوگا کوئی plural nam ہو سکتا ہے ایک noun ہو سکتا ہے pronoun ہو سکتا ہے اب دیکھو جہاں تک آپ کو امید ہے کہ سمجھ آئے ہوگا اب میں آپ کو چیزیں بتانا جا رہا ہوں جو اس کے لئے اس tense کے بہت امپورٹنٹ ہیں جو آپ سے exam پوچھی جاتی ہیں اب دیکھو یہ tense جو ہے یہ habits show کرتا ہے کہاں کام مطلب یہ سوال ہو سکتا ہے مطلب مطلب اب دیکھیں he he drinks tea every morning اب یہاں پہ آپ take بھی رہا سکتے ہیں اب دیکھو میں نے کیا بتا ہے he اس اس کے ضاف آف he she it یا answer اب دیکھیں یہ singular ہے اس کو 3rd پرسن بھی کہتے ہیں اب آپ کو یہ پتا ہو نا چاہے کی 1st پرسن کیا ہوتا 2nd کیا ہوتا 3rd کیا ہوتا اب میں آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں میں آپ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں آپ listener ہیں اور جو 3rd ہوگا جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے 3rd پرسن ہوگا میں 1st پرسن ہوں آپ 2nd پرسن ہیں اور جس ہم بات کر رہے ہوں گے وہ کیا ہوں گے 3rd پرسن ہو ہم نے ہم اس یا اس کا ڈا ادافہ کرنا ہے اب ہم نے اس کا ڈا کرنا ہے یہ میں لکھا ہو ہے ڈنگ یا ڈی 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 اب دیکھیں اس ڈا کسی بھی ورڈ کے بعد جب آئے گا او کے انڈ پر اس کا اضافہ کرنا جیسے نکس ہے میں نے کیا کردی ہے مکس م ای ایک اس کا من اضافہ کردی ہے اب ا to school it goes to anywhere اب 00ssshch 00 hi yes ہم نے کیا کرنا ہے in tnew words جہاں پہ بھی آنگے کسی بھی words کے انڈ میں تو ہم نے yes کا اضافہ کرنا ہے یا سے miss 00 I miss you I miss you he misses you وہ تمہیں کیا کرتا ہے miss karthay he misses you 00 I miss you اب فینش وہ اپنا کام بقت پر مکمل کرتا ہے اب جب کو فینش فینش is his work on time اب آگے کیا ہے کیچ اب سی ایچ آگے جیسے مراند ہے کیچ کیچ وہ بال کو پکڑتا ہے ہی کیچیس ڈی بول اب آگے کیا ہے ای 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 ایس کا جاتا وہ بھی ہوتا ہے جیسے بائی فیمبلی ہے کسی بھی برڈ کے اندر جب وائے آ جائے اس کے انڈ پر تو آپ نے اس کو آئی میں کرنا کرنا ہے آگر آپ نے یہ اس کے ضافہ کرنا ہے جیسے کرائی کرائی فلائے کرائی آپ نے کرائی کرنا ہے وہ چلاتا ہے وہ چلاتا ہے وہ پرندے اڑتے ہیں پرندے کیا ہیں پرندے اڑتا ہے برڈ برڈ فلائز برڈ فلائز برڈ فلائز ایر آگر آپ کو وائے آیا میں نے وائے کو آئی اس کے اندر کنورڈ کر دیا ہے آگر کیا ہے وائے پلے اب دیکھو اس کے انڈ پر بھی کیا آیا ہے اس کے انڈ پر بھی وائے آیا ہے لیکن یہ وائے یہ کیا ہے بابل اس کے وائے سے پہلے جو ہے بابل استعمال ہویا ہے لہذا ہم نے ایسے لگا رہا ہے اس کو پلے ہم نے اس کے حساس لگانا ہے اب اوپر جو تھا یہاں پہ ہم نے یہ چیزیں ایڈ کی تھی اپنے کو miss 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 بگرہ ہمیں استعمال کرنے ہیں یہ ریور ہے جس میں ہم اس یا ایس کا اضافہ کریں گے اب آگے اس ٹینس کا کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے جو ہمارے ہمارے اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر استعمال ہوتا ہے جیسے میں روزانہ چائے پیتا ہوں میں روزانہ چائے پیتا ہوں ہمارے میں روزانہ دودھ پیتا ہوں میں روزانہ کھانا کھاتا ہوں میں روزانہ نہاتا ہوں یہ اپنے کو شروع کر رہا ہے میں روزانہ پانچ بات کی نماز ادا کرتا ہوں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اس طرح جو بھی آپ دیکھیں جو آپ کی حیبٹ کو شروع کر رہے ہوں اس کو آپ نے ہمیشہ پریزن اب دیکھو he drinks tea every morning وہ ہر روز ہر مارکن کو چائے پیتا ہے he get up everyday at 5 o'clock وہ ہر روز 5 بجے اٹھتا ہے اب دیکھو میں اگر یہاں پہ he لگا دوں he gets up آئے گا کیونکہ he کیا ہے singular ہے اس کے ساتھ میں نے gets gt gets اس کا میں نے اضافہ کر دیا ہے everyday at 5 o'clock اب جنرل ٹروت کیوں ہیں اس کے اندر ہم اس کنسو استعمال کرتے ہیں سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے اب دیکھو this sun کے ساتھ میں نے rises کی استعمال کیا ہے کیونکہ this sun as a singular ہے اور دوسرا میں نے اس کے ساتھ dq استعمال کیا ہے کیونکہ ایک unique چیز ہے unique چیز کے ساتھ جیسے the earth ہے the sun ہے the moon ہے اس کے ساتھ sun moon اور earth کے ساتھ میں نے dh استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ایک unique چیز ہے یا unique چیز کے ساتھ ہم dh استعمال کرتے ہیں یا dh ہم وہاں استعمال کرتے ہیں یا آپ کو میں جب article پڑھاؤں گا تو آپ کو سارے اس کے روز بتا دوں گا وہاں استعمال کرتے ہیں جسے جو چیز ایک پوری family کو شو کر جیسے جیسے کتا dh dog استعمال کریں گے اب دیکھیں the sun rises in the east the sun sets in the west اب دیکھو the earth revolves around the sun زمین سورج کے گرگ گردش کرتی ہے اب fortune favor the brave بطلب قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں اب exclamatory sentences کے اندر میں یہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے here اور there here comes the bus آگے کیا ہے there she there she goes اب آگے کیا ہے future events جو ہوتے ہیں جو fix time پہ اکر ہو رہے ہوتے ہیں وہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے the match starts at 9 o'clock کہ match چوہے 9 بجے شروع ہوتا ہے شروع ہوتا ہے دیکھو ایک fix time ہے اس کا اور اور future event ہے مطلب match کیا ہوتا ہے 9 بجے شروع ہوتا ہے اب train leaves at 5.20 اب جو train ہے وہ 5 بج کر 20 منٹ پہ رہانا ہوتی ہے اب دیکھو future event ہے لیکن اس کا time کیا ہے fix ہے آگے کیا ہے when does اب دیکھو میں نے آپ کو family کا بتایا تھا when, where which بغیرہ اب دیکھو میں نے سب سے پہلے when use کیا پھر میں نے اس کے ساتھ does لگا ہے does کیوں لگا ہے the coffee house کیونکہ singular ہے when does the coffee house reopen coffee house جو ہے وہ cup جو ہے وہ دوبارہ open ہوتا ہے اب بات کا جہاں ہم connection لکھتے ہیں تو ہم بھی اسٹماز کرتے ہیں جیسے cat says cat کیا کہتا ہے a thing of beauty joy forever اب آگے کہیں i shall wait till you finish your work اب اس کے دو پارٹ ہیں i shall wait till you finish your work جب تک میں تمہارا خانے ختم ہونے تک ان سوار کھو میں تل کھو سمجھ کرتے ہیں تک کے لئے اب میں تمہار ادھار کروں کب تک you finish your اب دیکھو اس میں میں اس کے پہلے حصے میں میں future indefinite تنسل استعمال کی اور دوسرے سے میں present indefinite تنسل استعمال کیا ہے تو اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے لابعہ اور use اس کا ہے اگر وہ محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا اب اس کا ایک حصے میں میں کیا لگانا ہے present indefinite تنسل لگانا ہے اور دوسرے حصے میں future indefinite تنسل کو استعمال کرنا ہے اب اگر میں محنت کروں گا اگر وہ محنت کرے گا وہ کیا ہو جائے گا وہ کامیاب جائے گا پہلے میں کیا استعمال کیا ہے present indefinite اور دوسرے سے میں کیا استعمال کیا ہے future indefinite تنسل دیکھو اب میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں پورے تنسل کی ہر روح پڑھا دیا اب میں آپ کو پیسے وائس کی طرف لے کے جاتا ہوں کیونکہ پیسے وائس اور ٹینسل میں ایک ہی ٹائم پڑھا دیا کروں نہیں آگے چاہے آپ کو بھی سمجھ آگے ہو آپ نے ایک ٹائم پیسے وائس کی بیس فکر بنانے ہیں اور ٹینسل کے بھی خود ہر 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 ٹینسل میں نے صرف ایک سن ٹینسل کیا تھا آپ اس ہی طرح ایک ٹینسل لکھنا ہے ایک فکر لکھنا ہے اور جیسے دی پور آر آپ دیکھو ایک فکر آر یہاں پھر ریچ دوک ڈا آم دی بھو اب میں اس کا بنانا ہے میں اس کا پیسے وائس بنانا ہے پیسے وائس کے رول لکھا ہوا ہے سب سے پہلے او اوبجیکٹ لگانا ہے اس ٹینسل کے ایز آر لگانا آر دی پور کیا ہے یہ پوری فیمی کو شو کر رہا ہے یہ پلور ہے دی پور آر آر اگر دیکھو اکارڈن ٹو سٹریکچر اکارڈن فارمولا میں نے چاہ لگا یہاں سپکیا آر پکیا اور لکڈ لکڈ ڈاؤن تھرڈ فارم استعمال کی میں نے اگر اس کے بات جب تھا ڈی اگر 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 آپ پوچھے جاتے جیسے دروازہ کون کھٹ کٹاتا ہے آپ اس کو پیسے کریں کی کریں کی روز بتائے جو پیسے اس میں آپ اس کے بعد اس کے بعد اس کے پیسے اس کے طرح کے اس طرح کے اس طرح طرح کی جو امید ہے کہ آپ کو کوئی کنفیون ہو کوئی آپ کوئی 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 اور یہ جو جو جتنی کوئی 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 پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سریز کو جڑے رکھیں گے اور ایک نیکس لیکچر میں آپ ساتھ آجوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ